بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کبیرہ لے لیں بے شک آپ اس کو زکاة صغیرہ میں لے لیں ٹھیک ہے جو بھائی یا بہن سوہ لاکھ سے زیادہ اس کی زکاة ادا کریں گے بے شک سات دن میں کریں تین دن میں کریں سات دن میں کریں گیارہ دن میں کریں اکیس دن میں کریں یا چالیس دن میں کریں ٹھیک ہے اگر آپ ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ پڑتے ہو تو یہ حاضرات اس کی زکاة بڑی ادا ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے اوپر یعنی حاضرات ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی سوہ لاکھ ادا کرتے ہو تو آپ کسی بھی نابالک بچے بڑے خواتین مرد پر بھی آپ کروا سکتے ہو بڑوں پر بھی کروا سکتے ہو جو لوگ جادو کا شکار ہے جو لوگ جنات یا سائے یا کسی اس قسم کا شکار ہے ان کے پر بھی حاضرات آپ کروا کے پتہ لگا سکتے ہو جو لوگ چالیس دن کا حساب آپ نے خود حساب رکھ لیجیے گا کہ آپ نے یہ زکار کے دن میں ادا کرنی ہے تو اتنے دن سے آپ سوال آپ کو حصوں میں تقسیم کر لیں دنوں کے حساب سے تو پھر پڑھنا شروع کریں عشاء کے وقت شروعات کریں آنکھیں بلکل بند رکھیں کانوں کے اندر جو میں نے روی بتائی تھی آپ کو وہ کالی میٹچوں والی وہ رکھا کریں اس سے بلکل ایسے ہو جاتا ہے بلکل سون ہو جاتا ہے ذہن ہر طرف سے اسی عمل کی طرف قدم رکھتا ہے زکارت ادا ہو جائے گی روزانہ ایک تصفیح ورد میں ہمیشہ رکھیں تاکہ عمل قبضے میں رہے کابو میں رہے جب بھی آپ نے حاضرات موپلین یہ ضرورت پیش آئے تو آپ نے کسی بچے جس کی عمر سات سے چودہ سال ہو اپنے پاس بٹھا لیں کسی خاتون کو بٹھا لیں کسی مرد کو بٹھا لیں بھائی حضرات کو بٹھا لیں تو جس نے عمل کیا ہے جس نے زکارت ادا کی ہے بچے کو کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں یا جن کو بٹھایا ہے ان کو کہیں اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر گیارہ مرتبہ دروشیف یعنی درودِ ابراہیمی جونس ہوتا ہے وہ اور اٹھائیس مرتبہ اس میں مبارک یا حیو یا قیوم پڑھ کر بچے پر جیسے ہی دم کریں گے تھوڑی دیر میں بچے کی آنکھوں میں روشنی نظر آئے گی دیکھیں اٹھائیس مرتبہ تو